اس ویڈیو میں آپ کو سٹار کنیکشن اور ڈیلٹا کنیکشن کی جو ولٹیج کے لحاظ سے خصوصیات ہیں اس کو بیان کریں گے کہ سٹار کنیکشن میں لائن ووڈج فیز ولٹیج سے انڈورو ٹری ٹائمز زیادہ ہوتے ہیں جبکہ ڈیلٹا کنیکشن میں لائن ووڈج فیز ولٹیج کے برابر ہوتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم پہلے کنیکشن سٹار میں کریں گے وولڈ میٹرز ایک فیز ولٹیج کی مگیرمنٹ کے لیے اور دوسرا لائن وولٹیج کی مہرگیمنٹ کے لیے لگا کے فیز وولٹیج اور لائن وولٹیج کو مہر کریں گے پھر اسی طرح ڈیلٹا میں جوڑ کے لائن وولٹیج اور فیز وولٹیج کو مہر کر کے اس بات کی تصدیق کریں گے کہ سٹار کنیکشن میں لائن وولٹیج فیز وولٹیج سے انڈر اوٹ 3 ٹائم زیادہ ہوتے ہیں جبکہ ڈیلٹا کنیکشن میں لائن وولٹیج فیز وولٹیج کے برابر ہوتے ہیں تو پہلے ہم جوڑتے ہیں یہ جو پرائیمری وانڈنگ ہے ان کو سٹار میں سٹار میں جوڑنے کے لیے جو پہلے پہلے سریں ہیں ان کو شارڈ کر دیتے ہیں اور باقی جو تین ٹرمینلز بچ رہے ہیں وہاں پہ سپلائی سے تین فیز اپلائی کر دیتے ہیں ویریابل سپلائی سے یہاں پہ فیز دے رہے ہیں یہ ریڈ فیز ہے کے بعد دوسرا فیز لگا رہے ہیں ییلو فیز اور بلو فیز اس میں دیکھیں گے جو پہلے پہلے سریں ہیں اس کو ہم نے شارڈ کر دیتا ہے یہ نیوٹرل پوائنٹ ہے اور یہ باقی تین فیز ہم نے اس کو سپلائی سے پروائیڈ کر دیتے ہیں اب جب ہم نے لائن وولڈج مہیر کرنے ہیں تو کوئی بھی دو لائنز کے اکراس وولڈ میٹر کو لگایا جاتا ہے اب اس میں جو ہمارے پاس لائنز ہیں یہ تین لائنز ہیں تین فیز ہیں تو اس کے اکراس لگا لیں یا چاہے اس کے اکراس ایک وولڈ میٹر لگا لیں یا ان دو ٹرمینز کے اکراس لگا لیں تو یہاں پہ جو وولڈ میٹر لگایا جائے گا وہ لائن وولڈج کو بتائے گا تو پہلا یہاں سے ریڈ فیز سے ایک لیٹ لے کے ایک وولڈ میٹر پر لگا دیتے ہیں اور دوسری یلو فیز سے لے لیتے ہیں اور اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں رینج کے ساتھ تو یہ جو وولڈ میٹر ہے جس کو ہم نے دو فیز کے اکراس لگایا ہے یہ بتائے گا کہ لائن وولڈج کتنے ہیں اب ایک وولڈ میٹر ہم نے لگانا ہے فیز اور نیوٹرل کے اکراس اب نیوٹرل کے یہ تین ٹرمینلز ہیں تو ان تینوں میں سے کسی بھی ایک جگہ سے نیوٹرل پوائنٹ لے کے اس کو لگایا جا سکتا ہے ہم نے یہ والا پوائنٹ لے لیا اور باقی جو تین ٹرمینل بچ رہے ہیں فیز کے وہاں سے کسی بھی ایک ٹرمینل سے ایک کنیکشن لے کے ایک لیڈ لے کے اس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں وولڈ میٹر کے ساتھ اب یہ جو وولڈ میٹر ہے جس کو نیوٹرل اور فیز کے اکراس لگایا گیا ہے یہ بتا رہا ہوگا کہ فیز وولڈج کتنے ہیں چلیں سپلائی آن کرتے ہیں تھوڑے سے وولڈج اپلائی کر کے دیکھیں گے کہ کیا واقعی سٹار کنیکشن میں لائن وولڈج فیز وولڈج کے جو ہیں وہ انڈر فی ٹائمز لائن وولڈج فیز وولڈج سے زیادہ ہوتے ہیں یہ سپلائی آن کر کے وولڈج بڑھا رہے ہیں یہ سو تک وولڈج دی ہیں دیکھیں کہ اس کو جو وولڈج اپلائی کی ہیں وہ ون ہنڈڈ ہے یہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ دو لائنز کے اکراس ہے تو یہ لائن وولڈج بتا رہا ہے اور جو فیز و نیوٹرل کے اکراس لگایا گیا یہ فیز وولڈج بتا رہا ہے یہ ون ہنڈڈ وولڈج ہیں جبکہ جو فیز وولڈج ہیں وہ تقریباً سکسٹی فائی وولڈج ہیں اس میں کنفرمیشن ہو گئی جو لائن وولڈج ہیں وہ فیز وولڈج سے زیادہ آ رہے ہیں اب ہم یہ کرتے ہیں کہ پرائمریز کو ڈیلٹا میں جوڑ کے دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیلٹا کنیکشن میں لائن وولڈج فیز وولڈج کے برابر ہوتے ہیں یا کہ اس میں ڈیفرنٹ کوئی ویلیوز آتی ہیں تو ڈیلٹا میں جوڑنے کے لیے ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس میں جو پہلا کوائل ہے جو ٹرانسفارمر وان کا دوسرا ٹرمینل ہے اس کو جوڑا جادہ دوسرے ٹرانسفارمر کی وانڈنگ کے پہلے سرے کے ساتھ دوسرا سرے دوسرے کوائل کے پہلے سرے کے ساتھ دوسرے کوائل کا دوسرا سرہ تیسرے کوائل کے پہلے سرے کے ساتھ جڑا جاتا ہے اور باقی جو سرے بچ رہے ہیں پہلے کوائل کا پہلا اور تیسرے کوائل کا تیسرا ان کو آپس میں دوسرا سرے اب یہ تین پوائنٹس بن گئے ہیں یہاں سے فیزز ہم نے اس کو دینے ہیں تو پہلے پہلے سروں پہ یا آخری سروں پہ تین فیزز دے دیتے ہیں تو ریڈ فیز ہم اپلائی کر رہے ہیں ریڈ فیز دے رہے ہیں ٹرانسفارمر وان کے پہلے سرے کے ساتھ جو یلو فیز ہے اس کو ٹرانسفارمر 2 وانڈنگ کے پہلے سرے کے ساتھ اور جو بلو فیز ہے اسے ٹرانسفارمر 3 کی وانڈنگ کے پہلے سرے کے ساتھ اب ہم نے وولڈ میٹرز لگانی ہے وہ وولڈ میٹر جو ایک فیز کے اکراوس لگائیں گے وہ بتائے گا فیز وولڈج اور جو لائن دو لائن کے درمیان دو فیزز کے اکراوس لگائیں گے وہ بتائے گا لائن وولڈج کو پہلے ہم لگا لیتے ہیں اس میں دو فیزز کے اکراوس یہ دو فیزز لے لیں یہ دو فیزز یوز کر سکتے ہیں یا یہ والے دو فیزز کو یوز کیا جا سکتا ہے تو چلیں ٹرانسفارمر 2 کا پہلا سرہ ٹرانسفارمر 2 کا پہلا سرہ یہ فیز یوز کر رہے ہیں لائن وولڈج میر کرنے کے لئے یہ جو وولڈ میٹر ہے اس کو لگا دیا دو فیزز کے اکراوس اب دوسری وولڈ میٹر کو کسی بھی ایک فیزز کے اکراوس لگائیں گے یہ ایک فیز ہے یہ دوسرا فیز ہے یا تیسرا فیز ہے یعنی یہ وانڈنگز ہیں تو ان کے اکراوس لگا لیں تو یہ بتائے گا فیز وولڈج کتنے ہیں تو پہلے جو پہلا ٹرانسفارمر اسی کی ایک وانڈنگ کے کروس لگا رہے ہیں فیز وولڈج کی میرمنٹ کے لئے اب دیکھیں دو وولڈ میٹرز اینجن میں ایک وولڈ میٹر کو لگایا گیا ہے دو فیزز کے کروس یہ بتائے گا لائن وولڈج جس کو ایک فیز کے کروس ایک وانڈنگ کے کروس لگایا یہ بتائے گا فیز وولڈج جس طرح سٹار کنیکشن میں تھوڑے اسے وولڈج اپلائی کی اس میں کنفرم کیا ڈیلٹا میں بھی چیک کرتے ہیں سو وولڈج یہ اپلائی کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کہ سو وولڈج اپلائی کی گئے ہیں یعنی جو آپ فیز وولڈج لائن وولڈج اس میں یہ برابر بتا رہا ہے کہ فیز وولڈج اور لائن وولڈج ہیں وہ ہنڈرڈ کے برابر ہیں یہ لائن وولڈج ہیں یہ بھی 100 ہیں یہ فیز وولڈج ہیں یہ بھی 100 ہیں تو اس سے کنفرم ہو گیا کہ سٹار کنیکشن میں جو لائن وولڈج ہوتے ہیں وہ فیز وولڈج سے انڈرلو ٹوی ٹائمز زیادہ ہوتے ہیں جبکہ ڈیلٹا کنیکشن میں لائن وولڈج اور فیز وولڈج برابر ہوتے ہیں